بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all my dear viewers to viewers آج کی ویڈیو ای 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 فن ایس اگیڈمیک ٹیسٹ پریپریشن ٹیسٹ نمبر تین ہے آج کا جو ویڈیو کا ٹیسٹ ہے وہ تین نمبر ہے تو اس میں نیچے لکھا ہو ہے visit our website for forces update and preparation www.parkforcesinfo1.blogspot.com اس ویب سائٹ پہ جا کے یا گوگل پہ سرچ کریں گے پاک آرمی مالے پورشن میں جا کے وہاں سے بھی آپ پریپریشن کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی اے ایف انس کے ٹیسٹ اور دوسری انفارمیشن بھی اپلوڈ ہوتی رہتی ہے تو چلیں جی بغیر ٹیم ویس کی ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹ سٹارٹ کرتے ہیں پہلا بیلو جی کا پورشن ہوتا ہے اور کوئیسٹ نمبر ون ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایٹ اس دی موسٹ ابینڈنٹ کاربوہیڈریٹ ان نیچر کاربوہیڈریٹ سب سے زیادہ پائی جانے والی نیچر میں سے کون سی ہے نیچر میں کون سی ہے وہ ہے ہمارے پاس اس کا کریکٹ آپشن ہے ڈی سیلولوز نیکسٹ کویشن ہے کویشن نمبر ٹو پولیس اگرائیڈ پولیس اگرائیڈ ان میں سے کون سی ہے تو ہمارے پاس اس کا کریکٹ آپشن ہے جی بی گلائیکو جن نیکسٹ کویشن ہے کویشن نمبر ٹھری پروٹو پلازم آف پلانٹ سیل پروٹو پلازم جو ہے پلانٹ سیل کا وہ کیا ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کا کریکٹ آپشن ہے جی پلانٹ سال کا جو پروٹوبار آدم ہوتا ہے وہ لیس وسکس ہوتا ہے انیمال سلسل سے انسولین مالیکیوز میں آمائنو سیڈ میں آرینج ہوتے ہیں کس چین میں آرینج ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا کوریکٹ آپشن ہے بیٹو پولیپپٹائیڈ چینز میں آرینج ہوتے ہیں کیا سٹور ہوتے ہیں پلانٹ اور انیمل دونوں کے سیلز میں کیا سٹور ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ آفشن ہے وہ ہے جی سٹارچ اینڈ گلائیکو جن آرچیو بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ کتنا تیمپریچر زیادہ سے زیادہ تالریٹ کر لیتے ہیں ہے تو ہمارے پاس اس کا کریکٹ آفشن ہے ڈی ایک سو بیس ڈیکری سینٹی گریٹ تک ورداشت کر لیتے ہیں نیکس نمبر سیون انٹسٹریل ویبریٹس ویورٹی بریٹس دا گیلز آر موڈیفائیڈ ٹو فارم گل جو ہے وہ کس میں موڈیفائیڈ ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ آفشن ہے وہ ہے جی بھی اسٹیشن ٹیوب میں نیکس نمبر ایٹھ دا ونگز آف بارڈ اینڈ دی ونگز آف ان انسیکٹس آر بارڈز اور جو انسیکٹ کے ونگز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ آفشن ہے وہ ہے جی ای اینالوگ سٹکچر ان کا ہوتا ہے نیکس نمبر نائن دا یونٹ آف ایولیشن اس ناؤن ناؤن ٹو بی دا یونٹ جو ایولیشن کا یونٹ ہے وہ کیا کہلاتا ہے تو اس کا جو ہمارے پاس کریکٹ آفشن ہے وہ ہے جی بی پاپولیشن ایولیشن اور پاپولیشن نیکس 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 نمبر ٹین آل آلیز اریجنیٹ فرام تمام علیل جو ہیں وہ کہاں سے اوریجن اریجن ایٹ ہوتے ہیں اوریجن کہاں ہوتا ہے ان کا تو ہمارے پاس اس کا کریکٹ آفشن ہے بی میوٹیشن نیکس 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 نمبر 11 ون آمیوٹیشن is limited to the substitution of one nucleotide pair for and other it is called definition سکرا ہے تو ہمارے پاس اس کا کریکٹ آفشن ہے a point mutation کی definition next question question number 12 the disease caused by asbestos is asbestos سے جو disease واقع ہوتی ہے وہ کون سی ہے تو ہمارے پاس اس کا کریکٹ آفشن ہے a emphysema 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 ہمارے پاس ا اپشن is a correct next question question number 13 dehydration in human body ہی ہومن باڈی میں جو ڈی ہیڈریشن ہے وہ کس کی الجس کی وجہ سے کس کے للاس کی وجہ سے ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس کا کریکٹ آپشن ہے جو ڈی وارٹر کے للاس کی وجہ سے دی ہیڈریشن ہو جاتی ہے ہی ہومن باڈی میں نیکس قویشن ہے قویشن نمبر 14 the age of trees is determined by it جو درخت کی کسی بھی درخت کی age جو ہے وہ کس طریقے سے define کی جاتی ہے determine کی جاتی ہے تو ہمارے پاس اس کا کریکٹ آپشن ہے سی گروتھ رینگز کے ان کے اس کے جو رینگز ہوتی ہیں گروتھ کے وہاں سے ہمیں پتہ لگائے جاتا ہے کہ کتنی اس کی جو ہے وہ ایج ہوگی کسی بھی درخت کی تو نیکسٹ کوئیشن ہے کوئیشن نمبر فیفٹین کیڈنی ڈیزیز ان مین از کازڈ بائی دا پولوٹینٹ کس پولوٹینٹ کی وجہ سے کیڈنی ڈیزیز ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے جی ایک ایڈمی ایم نیکسٹ کوئیشن نیکسٹ کوئیشن جو ہے وہ کمیسٹی کا ہے تو کوئیشن نمبر سیکسٹین ہے تو دا مولر والیوم آف سی او ٹو ایز میکسیم ایڈ کاربن ڈائیک سائیڈ کا جو مولر والیوم ہوتا ہے وہ میکسیم ہوتا ہے کس پہ تو ہمارے پاس اس کا کریکٹ آپشن ہے جی بی ایک سستائس ڈگری سینٹی گریڈ پہ اور ون ایٹی ایم پریشر پہ تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے کو تو نیچے آپ کو سبسکرائب کا بٹن نظر آئے گا وہاں پہ کلیک کریں سبسکرائب ہو جائے گا اور بیل آئیکان کا بٹن بھی پھر نظر آئے گا آپ کو اس پہ کلیک کر کے آل نوٹفکیشن پہ کلیک کر دینا ہے اس طرح جو بھی ہماری اپ ڈیڈ یا انفارمیشن یا کوئی بھی ٹیسٹ اپلوڈ ہوگا اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے گا چلیں جی قیشن نمبر سیونٹین ہے بدیویشن آف گیس فرام آئیدیل بیہویوری میکسیمم ایڈ دیویشن آف گیس گیس کی دیویشن فرام آئیدیل بیہویوری 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 میکسیمیم ہوتی ہے کس پہ تو ہمارے پاس اس کا کلیکٹ آف نیکس ٹویشن نمبر ایٹین اگر اپسولیونٹ تمپریچر دبل کر دی جائے پریشر از انکریز فور ٹائم فور ٹائم انکریز ہو جاتا ہے پریشر تو والیوم کے ساتھ کیا ہوگا تو ہمارے پاس اس کا کریکٹ اپشن ہے جی اے ہاف ہو جائے گا والیوم نیکسٹ گریشن ہے نمبر نائنٹین دینسٹی آف گیس ایس یوزلی ایکسپریسڈ گیس کی جو دینسٹی ہے وہ کس میں ایکسپریس کی جاتی ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے جی سی جی گرام ڈی ایم کیوب پر کیوب جی ڈی ایم مائنس تھری کی پاور مائنس تھری نیکسٹ گریشن ہے نمبر پرنٹی کائنیٹک ایکویشن is equal to کائنیٹک ایکویشن جو ہے کس کے برابر ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس کا کریکٹ اپشن ہے جی سی پی وی is equal to ایم ان سی سکیئر تو نیکسٹ گریشن ہے نمبر پرنٹی ون خلی جگہ does not belong to alkaline earth metals alkaline earth metals کے ساتھ کون سا جو ہے وہ بلانگ نہیں کرتا تو ہمارے پاس اس کا کریکٹ اپشن ہے ڈی آر این تو نیکسٹ گریشن ہے نمبر ٹونٹی ٹو ایلیمنٹ سی ایس سیزیم جو ہوتا ہے شوز ریزیمبل ہے شو کرتا ہے کس کے ساتھ تو ہمارے پاس اس کا کریکٹ اپشن ہے ڈی آئیف آر سے تو نیکسٹ گریشن ہے گریشن نمبر ٹونٹی ٹھری وچ ون is no not state function فنکشن کون سا نہیں ہے ان میں سے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے جی ڈی ورک اگر کسی بھی سیسٹم کی انٹرنل انرجی جو ہے وہ انکریز کر دی جائے تو پھر کیا ہوگا تو ہمارے پاس اپشن میں سے ہم نے بتانا ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے جی ڈی چینج ان سٹیٹ آف دی سسٹم is انکریزڈ جو چینج ہوگا سسٹم میں وہ بھی انکریز ہو جائے گا ٹمپریچر آف دی سسٹم بھی بڑھ جائے گا کیمیکل رییکشن اکر ہوگا ٹیک پلیس ہوگا تو یہ تمام ہی آپشن آ جائیں گے جب کسی بھی سسٹم کی انٹرنل انرجی جو ہے وہ انکریز ہوگی تو ہمارے پاس کریکٹ اپشن بن جائے گا ڈی آل نیکس قیشن نمبر ٹونٹی فائیو ٹوٹل انرجی آف سسٹم کسی بھی سسٹم کی ٹوٹل انرجی کیا ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس کا کریکٹ اپشن ہے پوٹینشل انرجی پلاس کائنیٹک انرجی نیکس قیشن ہے فیزیکس کا پورشن ہے نیکس قیشن نمبر ٹنٹی سکس فار میکسیمم رینج در پر اینگل آف پروڈیکٹائل در اینگل آف پروڈیکشن مست بھی میکسیمم رینج پر اینگل آف پروڈیکشن ہوتا ہے کس پہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کا کریکٹ اپشن ہے بی پینٹالیس اینگل پہ نیکس قیشن نمبر ٹنٹی سیون ایسا یونٹ آف ایمپلز ایمپلز کا ایسا یونٹ ہم نے بتانا ہے تو ہمارے پاس اس کا کریکٹ اپشن ہے دی یہ کلوگرام میٹر پر سیکنڈ بھی ہوتا ہے اور نیوٹرن سیکنڈ بھی اسے کہتے ہیں تو ہمارے پاس دی اپشن کریکٹ آ جائے گا بوث اے اینڈ بی دونوں کریکٹ ہیں کس کی دیفنیشن ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے جی بی ماس کی دیفنیشن ہے دو یہ کس کی دیفنیشن ہے تو ہمارے پاس اس کا کریکٹ اپشن ہے جی دی انرشیا کی دیفنیشن ہے تو ریٹ آف چینج مومنٹم آف باڈی اس ایکول ٹو یہ کہ اس کے برابر ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کا کریکٹ اپشن ہے جی دی اپلائیڈ فورس کے جو پروڈیکٹائل کی موشن ہوتی ہے وہ کتنے ڈیمینشن ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس کا کریکٹ اپشن ہے جی بی ٹو ڈیمینشن ہوتی ہے ایمپلز کی جو ڈیمینشن ہوتی ہے وہ کس کی ڈیمینشن کے برابر ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس کا کریکٹ اپشن ہے وہ ہے جی دی مومنٹم کی ڈیمینشن کے برابر ہوتی ہے انرشیل ماس اور گریویٹیشنل ماس جو ہوتا ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کا کریکٹ اپشن ہے وہ ہے جی ای identical ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ کس کا قانون ہے تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی ای نیوٹن کا شیپ وہ کہہ رہا ہے شارٹ رینج پروجیکٹائل کے کیا ہوگی تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی دی یہ ہمارے پاس پیرابولک ہوگی تو ہم اسی کے مطابق جسے آپ کا آرمی میں ٹیسٹ لیا جاتا ہے اسی کے مطابق اسی پیٹرن کے مطابق جو ہے ٹیسٹ بناتے ہیں تو اس طرح سے اب جو ہے وہ انگلیش کا پورشن آ رہا ہے انگلیش کا 36 question ہے دانش کیم اوٹ یہاں پہ ہم نے preposition exact لگانے ہیں دانش کیم اوٹ خالی جگہ his office looking tired and worried تو یہاں پہ exact جو preposition ہے وہ کیا لگے گا ہمارے پاس تو یہاں پہ correct option آ جائے گا دی آف دانش کیم اوٹ آف اس آفیس looking tired and worried next question question number 37 his people built many memorials خالی جگہ his greatness یہاں پہ exact preposition کیا ہے گا تو ہمارے پاس اس کا correct option ہے c his people built many memorials to his greatness next question question number 38 i saw you dancing خالی جگہ party اس میں preposition کیا ہے گا تو ہمارے پاس اس کا correct option ہے c at the i saw you dancing at the party next question question number 39 i am proud خالی جگہ my brother تو یہاں پہ preposition کیا آئے گا تو ہمارے پاس اس کا correct option ہے جی be off i am proud of my brother next question question number 40 the candidates the candidates shall abide خال جگہ all directions instructions and regulations is issued by is issued by the department یہاں پہ یہاں پہ کیا exact preposition آئے گا تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے c by the candidates shall abide by all directions abide کے ساتھ by ہی لگتا ہوتا ہے ہمیشہ next question number 41 synonym of benchmark benchmark synonym کیا ہوں گے benchmark کا مہنی ہے میار آپ نے پچھلی ویڈیوز کے نیچے بتایا تھا کہ آپ جو ہے وہ ان کے meaning بھی بتایا کریں اس antonym synonym کے تو اس لیے میں یہاں پہ آپ کو synonym اور antonym کے meaning بھی بتاتا جاؤں گا تو یہاں پہ synonym of benchmark benchmark کے معنی پہلے بدا دیتا ہوں کہ میار میار ہوتا ہے کسی بھی میاری چیز کو جس طرح سے ہم کہتے ہیں میار ہوتا ہے benchmark کا میں نہیں تو ہمارے پاس synonym مترادف ہم نے بتانے ایک جیسا لفظ benchmark کا مترادف کیا ہوگا تو ہمارے پاس اس کا correct option ہے بی reference point next question question number 42 synonym of bearage bearage جو bearage ہوتے ہیں جیسا کہ ہمارے تو اسی کے مطابق یہ bearage جو ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی c dispute کو کہتے ہیں bearage next question question number 43 synonym of vermin vermin کسے کہتے ہیں vermin جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں کو کہتے ہیں کیڑے جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں vermin تو ہمارے پاس اس کا correct option ہے وہ ہے جی d objection able pets next question question number 44 synonym of hue 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 جو ہے وہ کسی بھی جو ہے وہ یہ کاٹنے کو کہتے ہیں کسی بھی کلہاری سے کسی چیز کو کاٹنا یا کلہارے سے کاٹنا اس کو hue کہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی b chop چاہی سے کہتے ہیں next question question number 45 synonym of overture overture کا synonym overture کا مینی جو ہیں وہ ہمارے پاس غالب کی ہیں غالب کسی بھی چیز پر غالب آ جانا overture اسے کہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا synonym کیا بنے گا تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی d proposal next question question number 46 end to name of conversant اب مدازات بتانے ہیں الٹ بتانے ہیں اس کے conversant کے مطلب کیا ہوتے ہیں تو ہمارے پاس conversant کے مطلب ہے مباحثہ کرنے والا جو مباحثہ بحثہ مباحثہ کرنے والا ہوتا ہے اسے conversant کہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا correct option جو ہے وہ ہے جی a inexperience جو ہوتا ہے وہ next question question number 47 end to name of heart felt heart felt کے معنی کیا ہوتے ہیں دل سے کسی بھی چیز کا دل سے جو ہے وہ heart felt اسے ہم کہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا antonym متضاد کیا ہوگا اولٹ کیا ہوگا تو ہمارے پاس اس کا correct option ہے جی b insincere next question number 48 antonym of pessimistic pessimistic کے معنی کیا ہوتے ہیں مایوسی مایوسی اس کے معنی ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا متضاد اولٹ کیا ہوگا تو ہمارے پاس اس کا antonym کیا ہوگا ہمارے پاس اس کا correct option ہے جی d hopeful اولٹ ہم نے بتانا ہے اس سکھ اس کا جو معنی ہے وہ ہوتے ہیں ساکھ عزت کسی کی ساکھ کسی کی رکھنا تو وہ ہی ساکھ کے معنی ہے یہاں پہ تو اس کا antonym کیا ہوگا تو ہمارے پاس اس کا correct option ہے جی c skeptical next question number 50 antonym of accessible accessible کے antonym کیا ہوگے accessible کا معنی ہوتا ہے قابل رسائی کسی تک رسائی حاصل کرنا تو اسے ہم کہتے ہیں accessible تو ہمارے پاس اس کا antonym ہے وہ کیا ہوگا ہمارے پاس اس کا correct option ہے d یعنی کہ all of these inaccessible بھی ہوگا limited بھی ہوگا restricted بھی ہوگا تو یہ ہمارے پاس آج کا test امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے جو ہے وہ helpful ثابت ہوگا اگر آپ کا کوئی بھی question تو آپ نے نیچے comment میں ضرور بتانا ہے اور ویب آپ جو لنک ہے وہ آپ کو نیچے description میں اور پہلے comment بھی مل جائے گا تو ملتے ہیں انشلا نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ